موسیقی 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 بہت اچھا بہت اچھا میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے سعادت بکشی بلکہ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلتا ہوں چینل فور کا جو پلیٹ فارم ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہیں آوازیں آپ کے سامنے لائی جائیں اور آپ سنیں اور آپ محضوظ ہوں آپ کی محبتیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سے بڑھتے ہیں شاہ جی لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی ہاں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی ہاں کی نارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ ٹوبے جو محمد کے تر آئے ہوئے ہیں کیا وہ ٹوبے جو محمد کے تر آئے ہوئے ہیں اور حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں ہیں عیب کو چھوڑ شکر کر ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائیں ہوئے ہیں اور جو صحابہ کا منکر ہے اس کے متعلق میرے پیر نے شیر لکھا کہ نام آنے سے ہاں نام آنے سے ہاں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر جو صحابہ کے منکر ہیں ان کو بھی بتا دیا جو اہلِ بیعت کے منکر ان کو بھی بتا دیا کہ نام آنے سے ہاں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر ارے کیوں بگڑتا ہے تو پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے تو پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں اور ان کی نسبت تو ہے ہاں ان کی نسبت تو ہے جن کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بجائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بجائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے ہاں قبر کی نیند سے اُٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور مکتہ بڑا کمال کا لکھا ہے پیر نصیر الدین کا کلام ہے نا ہو پیر نصیر اور مکتہ کمال کا نہ لکھے یہ کہاں لکھا ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرمان دینے کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں کہ جتھے میرے حضور دا ڈے رائے او تھے رہندا صدا صویرائے تے وچھ قبر دے آگاں کھنگے اے نو چھڑ دے ہو اے تے میرے اسی کا نقشہ کہیں جب پیر صاحب نے فرمایا کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہمیں ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہمیں ہیں ہیں سبحان اللہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو شاعری ہے بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ آپ کے جو نادا کی شاعری ہے اور دیگر آپ کے اباؤ اجداد کی شاعری ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ان کو عزاز حاصل ہے کیا بات ہے اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام شاہ صاحب نے پڑا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی لفظ دل میں اتر رہے تھے اشار جو ہیں وہ دل میں اتر رہے تھے اور بلکہ آخر میں جو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے ایک ایسی تصویر کھینچی کہ روز محشر قیامت کا دن ہوگا اور سرکار کا ہی آثرا ہوگا روز محشر ایسا دن ہوگا کہ سرکار کا ہی آثرا ہوگا اور امتیں جو ہیں وہ دربدر ہوں گی اور پلڑا اس کا باری ہوگا جدر سرکار ہوں گے تو کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر انہوں نے اپنے نانے پر فخر کر لیا سبحان اللہ صدقے جائیں انہوں نے اپنے نانے پر شاہ جی فخر کر لیا کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کہ اس وقت حضرت نصیر کہتے ہیں کہ میں سرکار کو بلالوں گا اور جب عمال کا پلڑا میرا جو ہے نیچے جاتا ہوگا تو سرکار تشریف لائیں گے اور پھر جب سرکار تشریف لائیں گے تو وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا ارے کیوں نہ ہو کیونکہ وہ تاجدارِ انبیاء ہیں وہ شہنشاہِ انبیاء ہیں وہ آپ کی کیا عزمتیں ہیں سبحان اللہ کیوں نہ پلڑا تیرے عمال کا باری ہو نصیر کیونکہ اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں ارے میزان چھوٹا میزان ہے بہت بڑا میزان ہے اس میزان پر جب سرکار تشریف لائیں گے تو غلاموں کی باتیں بن جائیں گے